السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ سی جی وان ٹو فائف موٹسائیکل کے اندر جو ہیڈ کے اندر ٹک ٹک کی آواز آتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ لوگ میسیل کر رہے ہیں ویڈس اپ پہ کہ یار یہ ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے اس کا کوئی علبت ہے تو میں آج آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ کے موٹسائیکل کے اندر ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے سی جی وان ٹو فائف کے اندر ٹھیک ہے سی جی چاہنٹی کی میں بات نہیں کر رہا تو دوستو چار مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے ٹھیک ہے چار چیزوں کا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو موٹسائیکل جویڈو ٹک ٹک کی آواز کرتا ہے اب وہ چار چیزیں کون سے میں ان کا آپ کو بتاتا ہوں اور بعد میں میں آپ کو ان کا حل بتاؤں گا کہ آپ نے ان کا حل کیسے کرنا ہے اور کس طرح آپ کو بتا چلے گا کہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر کم چیزوں کی آواز ہوتی ہے وہ چار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے ٹیپٹ کی آواز ہوتی ہے اس کے بعد پشراڑ کی آواز ہوتی ہے اس کے بعد راکر کی آواز ہوتی ہے اور چوتھے نمبر پر وال کی آواز ہوتی ہے یہ چار چیزوں کا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے موڈسیکل کے ہیڈ میں سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایشو نہیں ہوتا ہاں جو ڈاؤن مادل سی جی وانٹ فائف ہے ان کے ٹیپٹ پلیٹ کے اندر بھی کچھ ایشو آئے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وائبریشن کی آواز آتی ہے تو وہ ایک علیدہ آواز ہوتی ہے وہ ٹک ٹک کی آواز نہیں ہوتی تو وہ ایک علیدہ آواز ہے تو آپ نے سی جی وانٹ فائف جو آواز ہے اس کو کس طرح ختم کرنا ہے تو میں نے بتا دیا چار چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے چار چیزوں کی آواز ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ٹیپٹ اس کی ٹیٹ کرنے ہیں جب ٹک ٹک کی آواز آئے تو سب سے پہلے آپ نے ٹیپٹ ٹیٹ کرنے ہیں کچھ لوگ پسٹم کا بھی بتاتے ہیں کہ پسٹم کا بھی ایشو ہوتا ہے لیکن پسٹم کا بلکل ایشو نہیں ہوتا پسٹم کی آواز اور ٹائپ کی ہوتی ہے اور ٹک ٹک کی آواز جو ہے وہ ان چار چیزوں کی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا تو دوستو آپ نے اس کا حل کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کے ٹیپٹ ٹیٹ کرنے ہے ٹیپٹ ٹیٹ جب آپ کریں گے تو موٹسائکل کے ہیڈ میں سے جو آوازیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی اگر آواز نہیں ختم ہو رہی تو دو چیزوں کا ایشو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وال کا یا اس کے راکر کا ٹھیک ہے تو ان کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی آواز کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے تو ٹیپٹ جو ہے آپ نے ایڈجسٹ کی ہے اس کے بعد آپ نے بیس تیس کلومیٹر بائپ کو جب چلایا تو اس کے اندر آواز آنا شروع ہوگی تو وہ آواز ہوتی ہے پش راڑ کی ٹھیک ہے پش راڑ آپ نے چینج کرنے ہے تو اس کے بعد آپ کی آواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹیپٹ ٹیٹ کرنے کے بعد یہ بیس تیس کلومیٹر جب چلاتے ہیں تو پھر پش راڑ کی آواز آنا پھر شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹیپٹ سکریو کا بھی ایشو ہوتا ہے اگر ٹیپٹ سکریو جو ہے وہ چل جل کے زیادہ ہے وہ خراب ہو گیا تو اس کا بھی ایشو آ جاتا ہے تو زیادہ تر پش راڑ کا ایشو ہوتا ہے اس کے بعد دوستو دو چیزوں کا جو ایشو بچتا ہے وہ ٹیپٹ آپ نے ٹیٹ کی ہے اس کے بعد بھی آواز آ رہی ہے بشرار بھی چینج کی ہے اس کے بعد بھی آواز آ رہی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کا ہیڈ سلنڈر کھولنا ہے ہیڈ سلنڈر آپ کھول کے اس کے جو راکر ہوتے ہیں راکر کو لازمی چیک کریں جو جدر کیم گراری کے ساتھ اٹاچ ہوتا ہے وہاں پہ راکر کے ساتھ اوپر نشان آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا مورسائکل کے ہیڈ کے اندر ٹک ٹک کی جو آواز آتی ہے وہ آتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پھر اس کے وال بھی کھلوانے ہے وال کھلوانے کے آپ نے اس کے اندر ایسے پلے چیک کرنی ہے کہ اس کے اندر ایسے پلے تو نہیں ہے اگر وہ پلے آ رہی ہے تو آپ اس کے وال بھی چینج کر دیں اور راکر بھی چینج کر دیں اگر آپ یہ ان چار چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے تو انشاللہ آپ کے مورسائکل کے اندر ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے تو وہ آواز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ یہ پرابلم سولف کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ نے پریکٹیکل ویڈیو نہیں بنائی تو پریکٹیکل ویڈیو بھی میں انشاللہ اس ٹاپک پر بناوں گا لازمی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے اچھا سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہے یہ نہیں لگی تو ملتے ہیں کسی نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ